چھت پہ لڑکیاں کھڑیئے عورتیں کھڑیئے سن لیو میری بات عورتیں کھڑیئے آدمی لئی تیری میری بہن بیٹیاں کھڑیئے باف ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے نعرہ کس کا لگا رہا ہے یہ یہ ہے میرے نبی کی شان بچہ بچہ قربان اور اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھیک رہا اوپر کو دیکھ رہا ہاتھ پاؤں پھیک رہا کود رہا ناچ رہا ایمان سے بتاؤ یہ نبی کی محبت میں کود رہا ہے یہ ان کی رگوں میں شیطان دوڑتا ہے بگاڑ دیا ڈی جو ڈی جو کے ساتھ جلوس نکلتا ہے اور ایسی ایسی نات پڑ دی گئی ہے بلکل جیسے گانہ گایا جا رہا ہے بلکل گانے کے دھنگ پہ نات شراب جب حرام ہوئی تھی نا تو نبی نے وہ برطن بھی پھکوا دیئے تھے جن سے شراب پی جاتی تھے علاق ہوتے تھے برطن تاکہ ان کو شراب کی یاد نہ آ جائے اور آج ناتے کچھ شاعر ناتے پڑھ کے گانوں کی میں نے ایسے دیکھا لڑکے یوں کرتے ایسے کرتے ہیں توبہ توبہ اگر میری بات غلط ہو تو واپس کرو نات وہ سوڑا آیا اور سوڑا آیا کہتے نہیں کہتے اتنا ڈیجا اتنا وہ بچتا ہے لڑکے ریبن لے کے جھنڈیے لے کے ڈی سی ایم کو اوپر جلوس محمدی میں ڈینس کر رہا ہے تمہارا دین مذہب یہی تھا اولاد کس کی کٹی ہے بھانجے کس کے کٹے ہیں کربلا بھتیجے کس کے گئے ہیں یار ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں لوگ ہمارے ہاتھ چمرے ہیں وہ تو ڈیریکٹ حسین پاک کے بیٹے تھے ان کا مقام کیا تھا حضرت بے شک کوئی دے کے دے کے اولاد دین کو بچا دیا آج حسین پاک خوش ہو رہے ہوں گے یار ہمارا خاندان کٹا انہیں مزا رہا ایک مرتبہ ٹھنڈ دماغ سکر سوچ لو میرے نبی نے ابو بکر صدیق سے کہا تھا ابو بکر تم جنتی ہو بے شک ہو گئے جنتی عمر تم جنتی ہو عثمان غنی تم جنتی ہو مولا علی تم جنتی ہو دس صحابہ کو وہی پہ کہہ دیا تم جنتی تم جنتی ہو جن کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں اور نبی کو جگ جگ جس کی بات اچھی لگتی رہی نبی فرماتے گئے تو اب جب جنتی ہو گئے تو اب نماز کی ضرورت کارے روزے کی ضرورت کارے حضرت ابو بکر صدیق کی نبی کے فرمان کے بعد کوئی مائی کلال دکھا دے گا کہ اس کے بعد بھی اگر ایک ٹیم کی نماز چھوٹی حضرت عمر کی چھوٹی حضرت عثمان غنی مولا علی کی چھوٹی نماز کا کوئی پیغام نہیں نماز کی کوئی بات نہیں میں تو یہ کہتا ہوں جب تک نماز کا پاول نہیں ہوگا اس وقت تک ولی ہوئی نہیں سکتا بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ لو میرے نبی سے لے کر کہ غریب نماز تک اور اب کے ولیوں تک ایک بھی ایسا نہیں ہے جو بے نمازی ہے بے شک گھنڈے کہیں کہ مز اس پہ بیٹھ گئے مزاروں پہ بے نمازی ایک تو حضرت دل پکھل گیا معلوم ہے وہ آتا ہے گانجہ اور چرس اور نشے کی کیا کیا چیز ہوتی سلپا بس وہ ایس کر کے ملا یا جو بھی طریقہ اس کا چلم میں رکھا اور مارا ایسے پی کو دھوان چھوڑا اور دھوئے پہ کہہ رہا ہے حق علی حق علی حق علی لا حول ولا قوت الا باللہ طبیعت یہ چاہتی ہے نا اگر ان کے باپ کا معاملہ ہوتا تو میں کہتا حضرت علی کیا فرماتے سنو قرآن شریف جا کے اٹھا کے دیکھو دوسرا سپارہ یہ لوگ ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرْ قُلْ فِيهِمَا اِسْمٌ قَبِير پوچھو ان سے قرآن کی آیت ہے کہ انہیں دوسرے سپارے کی اس کی شانِ نزول میں قرآن شریف کے صفحے پر لکھا ہوا ہے حضرت علی خود فرماتے ہیں کیا واقعہ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو اور اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں اور وہ تالاب کا فانی زمین میں خوشک ہو جائے اس زمین میں گھاس جمائے اس گھاس کو میری بکریہ کھا لیں علی فرماتے علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پھیا بے شک بے شک بے شک اور تُو کہاں جا پھی کہ حق علی کر رہا تا مارا جائے گا اس مسندے کو تا مارا جائے گا پہلے انہیں چور چور کر دیا جائے گا اور یہ لوگ کیا بدزن کرتے ہیں نا وہ لڑے نماز پڑھنے سے یہ سب کچھ تھوڑی ملتا ہے یہ سب ان سے دور رہا بس یہی انہی کے یہاں رہتے رہو بس سلپہ پیتے لو ہمارا ہاتھ پکڑو جنت تمہارے اببہ کی پہلے تُو تو جائے جنت میں تیرے اببہ کی دو بتاو میشہ یار مساق بنا کے رکھ دیا ٹھٹا بنا کے رکھ دیا ہے میں نے مثال دودھ والی دی تھی ایک ایک چیز محرم شریف یار ہر آدمی کے آنسو آنا چاہیئے تھے دس محرم ہوتی ہے کربلا میں کیا ہوا تھا یہ تو سب کو یہ معلوم ہے امام حسین نبی کے اتنے چہیتے میرے نبی نماز پڑھ رہا ہے حسین فیٹ پہ بیٹھ گیا نبی نے سجدے ذریع نہیں اٹھایا آدمی اتنا اونچا ہوتا ہے حسین اگر گر بھی جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے سجدے میں اتنے اونچا ہوں گا ہے اگر اٹھ جاتے تو گر جاتے ہاتھ پاؤں تھوڑی ٹوٹتے مگر محبت دکھا دی میں کتنی محبت کرتا ہوں جمعہ کے دن اگر امام خطبہ پڑھتے ہو جائز کام کرنا بھی ان کے لئے جائز نہیں کوئی کام نہیں کریں گے خطبہ پڑھیں گے خطبہ نہیں چھوڑیں گے لیکن حسین پاک وہاں گر گیا نبی نے خطبہ چھوڑ دیا جا کے حسین کو اٹھایا حسین پاک دس محرم کو کربلا شریف میں لیٹے تھے شہید ہوئے حضرت علی کے ایک بیٹے اور جن کا نام حضرت عباس ان کے بعد اکٹ گیا وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے حضرت امام حسن کے بیٹے جن کا نام حضرت قاسم ان کو شہید کیا ظالموں نے ان کی لاش پہ گھوڑے دوڑا دوڑا گئے لاش کے ٹکڑے کر دیئے ان کو ایک دوپٹے میں باندھ کے ان کی لاش کو رکھا گیا تھا وہ وہاں پہ حضرت امام حسین کے سگے بھانجے جن کا نام عون و محمد تھا وہ بھی شہید ہوئے لیٹے تھے حضرت امام حسین کے چھ مہینے کے بچے وہ بھی شہید ہوئے ریت پہ لیٹے یہ سیزادے جن کا ذکر قرآن میں ہے جن کا ذکر حدیثوں میں ہے سمجھے اور جن پہ اگر درود نہ پڑھو تمہاری نماز مکمل نہ ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد یہ وہ لوگ حضرت سکینہ رو رہی ہے آنکھوں میں آسو میرے بابا بابا کا ہے بابا کھاں تلاش رہی ہے میرے بابا کھاں حپو کا دامن پکڑے کھاں بابا اب حپو کیسے بتائیں بیٹا تمہارے باب شہید ہوگا کہاں تمہارے نانا کے دین کو زندہ کرنے گئے تو وہ کامیاب ہوگئے اب بھی تسلی دے رہے ایک ظالم نے تھپڑ مارا تھا موپے حسین کی سگی بیٹی کے موپے تمہارے اگر تھپڑ مار دے نہ کوئی زمین بیج دوگے تھانے کا چیری لگا دوگے تھپڑ مارا امام زین اللہ عبدین حسین پاک سگے بیٹے یا گریبان پکڑ کے کھینچ لیا اتنے کوڑے مارے اتنے کوڑے جگہ جگہ سے جبہ پھٹ گیا خون چھنکنے لگا خون یہ عالم تھا دس معرم کو کربلا میں سیزادیوں کے خیمے میں آگ لگا دی جن کی پاکی کے بارے میں قرآن کی آیت ہے مجھے بتاؤ کہ قرآن کا کوئی لفظ غلط ہو سکتا ہے یہ ساری چیز ہاتھ باندی ہے کسی کا آگے کو کسی کے پیچھے کو دو دو تین تین کوئی کھٹا کر کے ان کے ہاتھ باندی ہے وہ سیزادیاں وہ سیزادیاں وہ سیزادیاں آج ہی ہم سے اتنی محبت دعا کے لیے گئے رہے ہیں ان کے گھر میں تھا تو یار آنکھوں میں چودہ سو سال میں ڈائریکٹ وہ تو حضرت علی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں بیشت حضرت علی کے دس معرم کو یہ ہوا اور جیسے نا اہلوں کے ہاتھ میں آیا تمہارے یہاں بھی دس معرم کو کربلا ہوتی کیا ہوتا ہے دسوں لڑکیوں کی عزت پہ ہاتھ ڈل جاتا ہے گنڈے لڑکے لڑکیاں آپس میں موبائل کے ذریعے ملنے جا رہا ہے کربلا اسی لیے تھی کربلا میں یہ ہوا کوئی ٹوک نہیں والا نہیں کوئی کہنے والا نہیں تمہارے اجلے بھی ٹوٹ رہی ہے کربلا میں کھلولوں کی دکالے ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں کو کاندھے بٹا گئے جیسے کسی کا بھگ رشادی ہوئی یا آج کر دیں کیا ہوا دس معرم جھولے جھولے جا رہے جوان بیٹیاں جا رہی ہے جوان بیٹی میک اپ کر کے جا رہی ہے مسجد میں جانا جائز نہیں ہے تم کربلا میں میلے میں جانا کون جائز کرے گا یہ کون بتائے گا لیکن سنو دس معرم کو کیا ہوا تھا اور تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے ہماری اولاد کیا کر رہی ہے ہمارے بچے کیا کر رہے ہیں تمہارے بچے کیا کر رہے ہیں کوئی ہندو گلہ نہیں کاٹ رہا کوئی دوسرا نہیں ستا رہا ہمیں کوئی اور نہیں رولا رہا ہمیں اپلے رولا رہے ہیں اپلے رولا رہے ہیں اپلے رولا رہے ہیں دس معرم کو کربلا میں لبی کے بچوں نے دین کو بچایا تھا اور ہمارے بچے اپنی عزتیں نیلام کریں جھگڑے پہ جھگڑے بے شک کیوں نہ اہلوں کے ہاتھ میں گیا یہ اب فتح میں نکلیں گے کوئی کہہ رہا محرم جائز ہے کوئی کہہ رہا نجائز ہے کوئی کہہ رہا اتتا جائز کوئی کہہ رہا اتتا جائز کوئی کہہ رہا ڈھول جائز کوئی کہہ رہا نجائز دماغ سے کوئی سوچو اگر امام حسین پاک کا کوئی روزہ بنائے کربلہ معلہ کا نقشہ بنائے تو جائز ہے سمجھ رہے ہیں میری بات لیکن حالات بگاہ دیئے کون کہے گا کون بولے گا یہ ہمارے حضرت اللہ مہنم افسر صاحب آگے ہیں یہ محنتیں رہتی ہیں کاویش ہے مگر پھر میں کہہ کر کے تشریف رکھیں ان کی ذمہ داریاں رہتی ہیں میزبانی اگرم ایمانوں کو ودا کرنے میں لیکن توجہ رکھو یار دس محرم کو ایمانداری سے بتاؤ کون سوچے گا یار کیا ہوا تھا عزتیں لوٹی تھی اور وہ بھی ہماری بہن بیٹیوں کی گاؤں میں نہ کہیں کہیں کربلہ ندی کے کنارے ہوتی ہے گنے کے کھیت ہوتے اتنا کھچڑ کٹا ہوا ہوتا ہے مجھے میک پہ بیان کرنے میں شرم آتی ہے تم سب جانتے ہو ایسے حالات نازک حالات وجہ کیا کار اس کے ہاتھ میں دے دی جو چلانا نہیں جانتا اندھے کے ہاتھ میں قلم دے دیا جو لکھنا نہیں جانتا لنگڑے کے ہاتھ میں سمجھے لنگڑے کے ہاتھ میں بھاگنے کی باغ دور دے دی جس سے چلا نہیں جاتا بغیر ہاتھ والے کے ہاتھ کٹے کے ہاتھ میں تلوار دے رہو کے لئے جنگ کر لے ہم سے بڑا بےوقوف کون ہوگا سملنا پڑے گا ابھی ٹائم دور نہیں ایک ایک چیز کو اٹھا اٹھا کر کے دیکھئے گا ضرورت پھر مدرسوں کی ضرورت پھر یہ عالم بنے ماں کے پیٹ سے پیدا عالم نہیں ہوئے میں عالم بنا ماں کے پیٹ سے نہیں یہ جتنے پڑے ہیں غریب نواز غوث پاک جس کو بھی اگر جو عالم ہے اس کو بتا دو اگر مادرزاد ولی ہے وہ بات الگ ہے اگر جس نے فضیلت کی ڈگری حاصل کیا یہ علم اللہ دنیہ وہ بات الگ ہے اتا عملی نہیں رہا اتا کوئی صاحب نظری نہیں رہا اس دور میں جو علم اللہ دنیہ آئے گا جہاں پر راستے جہاں پر ساری چیزیں جہاں سے برکتے فیضان ملے کا راستہ تھا وہاں تم نے غنڈے بٹھا رکھے ہیں وہ مجابر بٹھا رکھے ہیں کوئی شیخ چلی کو بلا رہا تمہیں معلوم ہے آلہ حضرت کا اکتہ چرچہ ہوا آلہ حضرت اتنے بڑے مفتی تھے اتنے بڑے مفتی اتنے بڑے تیرہ سال کی عمر میں فتوہ لکھنا شروع کر دیا تھا مگر کیوں ہی خانقہ میں جاکے ان کے باپ نے ڈال دیا کیوں خانقہ میں ان کے باپ نے ڈال دیا جاؤ مارے را شریف روشنی ملے گی روشنی ملے گی ان کے باپ بھی مفتی تھے مفتی نقی علی خانقہ اپنے بیٹے کو لیا جاؤ مارے را شریف سید آل رسول برکات کے قدموں پہ ڈال دیا کہ حضور ان کا سلسلہ بڑے پیر سے جوڑ دی گی یہ بلب جلانے کے لیے اسے جہاں سے لیٹ آ رہی ہے وہاں کنکشن کرنا پڑے گا ورنہ یہ پچاس ہزار کیوں تب بھی نہیں جلے گی یہ کتنی قیمتیوں نہیں جلے گی اس کٹ روشنی کے لیے کہاں کرنا پڑے گی بلو کنکشان ساری چیزیں ختم یہی میں بتا رہا تھا جس کی اگر باگ دور شریعت میں اگر جب بھی طبیعت ملائی گئی ہے تب بھی بگاڑ ہوا ایک چیز نے کسی بھی چیز کو آپ اٹھا کر کے دیکھنے کسی بھی چیز کو اب اگر یہ جل سے چلانا جانتے مان لو اور کمیٹی والے نوجوان دو ایک آج اگر نہیں حضرت ایسے نہیں ایسے ہوگا ایسے نہیں ایسے ہوگا تب یہ کار ٹکرائی گی یا بچے گی کار نہ چلانے والے کے ہاتھ میں تم کار دے ہوگے کمیٹی کا اتنا کام ہے چندہ کریں گا حضرت اب آپ جانو سیاہ کرو سیاہ کرو سیاہ کرو تو تم خود بکت ہوگے سمجھ رہے خود بکت ہوگے سفید کروگے تو ہم تمہارے ساتھ ہیں جی جی یہ عالم حضرت کبھی کبھی نہ کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کا نمبر آتا یار میں کہتا ہوں اسے اللہ کا ڈر نہیں رہا خوف نہیں رہا حضرت اتنے جذبے میں پڑھ رہا تھا عالم چریف الحمدللہ رب العالمین الرحمہ نہیں مالک مدین ایہاک نام ایہاک نستعین ایدن السراط المستاقیم اور سب چھوم رہے یار میں انہوں نے اس کی تو نمازی ختم نماز ختم میں نے کہا یار میں نے ان کو بلایا میں نے کہا تم مدرسے میں پڑھے ہو بلے حضرت تھوڑے دن پہلے بولے آپ کون ہیں میں نے کئی کئی اپنا نام بتانا پڑھتا ہے کئی کئی بتانا پڑھتا ہے پھر میں نے بتایا میں وہ تو بولے حضرت تھوڑے دن پڑھا تو میں نے کہا ان لوگوں کی نماز خراب کیوں کر رہا ہوں ایک کی بھی نماز قبول نہیں ساروں کی نماز ختم تمہارے الحمدی یاد نہیں کیوں کمیٹی والے جو ہوتے ہیں وہ اپنی مرضی سے امام رکھتے ہیں تمہارے محلے میں اگر کوئی عالم اچھا عالم اس کے پاس اس کو لے جاؤ حضرت ہمینے رکھو تم ہی حضرت ہمینے امام رکھنا چاہتے ہیں ان کو چیک کر لو یہ ہمارے امامت کے لائق ہے یا نہیں ہے تو کبھی بھی تمہاری نمازوں بھی فرق نہیں پڑھے گا جی 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 بے شک سبحانہ میں کیونکہ تم نے ایسا ہے جیسے کہ اپنی کار کے لئے ڈرائیور رکھ لیا اور اگر نہ چلانے والے کہ ہاتھ میں دو تو مرو لیکن کیوں اب تو سب یہ اچھا میرا باپ اتا مالدار تھا اس غریب کا بیٹا مول بھی بن گیا اب اس کی چلے گی لو چلاو تو اب اس کی چلے گی یہ حالات مدرسوں میں حضرت بچے کیا بتاؤں میں بخ خدا کہہ رہا ہوں حسد اور اس سے ہٹ کے بچا رہا ہوں اکثر شائر اللہ ماشاءاللہ ثانیہ ثالثہ پڑھ کے جن کی آواز اچھی ہے گانوں کے ڈھنگ پہ ناتے پڑھ 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 گئے پڑھ 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 کے یوٹیوب پہ آگئے اور یہ سب ہو گئے اور لوگ سمجھ رہے ہیں یہی علامہ ہے یہی سب کچھ ہے اور یہی اس کا یہ ہے اب اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ کہاں کون بیٹھا کون عالم بیٹھ وہ پڑھ ہی کیا ثالثہ تک پڑھا ثانیہ تک پڑھا وہ پورا مولوی بھی نہیں ہے کیونکہ گلے باز ہیں گانوں کی ایکٹنگ کرتا ہے اور ان نوجوانوں کو وہ ہی چاہیے پولے بٹکانا کوتنا اب تمہیں کیا پتا مدرسے کے بچوں نے پڑھا یہ جھوڑ دیا بڑے بڑے اچھی کیوں انہیں معلوم ہے کہ یہ پڑھا رہے ہیں رات کو گیارہ بجے تک بدرلوم میں مطالعہ کر رہے ہیں سمجھے اب ان کو تو صدر صاحب مہینے میں پندرہ ہزار روپے دے رہے ہیں اور رات میں جو ایک شائرہ ہے وہ تیسہ دار میں لے گیا ایک ہی رات میں اور وہ پڑھا بھی نہیں تھا وہ پڑھا بھی نہیں تھا تو ہمیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اب وہ بھی دھوکہ دے رہے ہیں مدرسے میں رہ کے باز کونے بیٹھ کے اوہ اوہ اب اس نے ہم شروع کر دیا اب وہ ہی پڑھ پڑھ کے پھر مولانا بن گئے وہ خطیب ہو گئے وہ خطیب ہو گئے اب کچھ بھی بول دیتے اور وہ نکلا نا پاکستان سے باز پاکستانیوں کے سن سن کے سن سن کے وہ مقرر بن گئے عبارت پڑھ نہیں آتی نہیں اب کیا ہوگا اس قوم کا نہ اہلوں کے ہاتھ میں دے دیا یہ تمہاری ذمہ داری ہے ایک ایک روپیہ کا تم سے حساب ہوگا یہ مت کہنا کہ کسی عالم نے نہیں کہا تھا نہیں بس سکتے ہو جب تک مدرسے میں کوالٹی نہیں بناوگے تم تیس ہزار مجھے ایک رات میں دے رہا ہو پچاس مجھے دے رہا ہو ایک رات میں دس مجھے ایک رات میں دے رہا ہو جبکہ میں سمجھ رہے میں ایک گھنٹہ بول رہا ہوں اور مدرسے بدلولو میں سات گھنٹییں پڑھاتا تھا پوچھو ان سے سات گھنٹییں پڑھاتا تھا اور یہاں ایک گھنٹے میں ایک رات میں اتنا مل رہا ہے وہاں پورے مہینے میں نہیں ملتا تھا تو یاد رکھو بڑے بڑے مولانا بڑے بڑے عالم اچھے اچھے پڑھنے والے فی چل گئے ہیں اس کے ذمہ دار تم ہو تم ہو تم ہو ورنہ مدرسے کے مدرسین کی اگر تنخواہ بڑھا ہوگے تو یہاں پہ کوالٹی پیدا ہو جائے بابا دھارے تکبیر دھارے تکبیر مدرسے میں کوالٹی پیدا ہو جائے پھر جب کوالٹی ہوگی وہ امام جائے لگانے دو نعرہ کل بابا دھارے لگانے دو اس کا ذوق شوق رہتا ہے مگر بیٹا موقع پہ لگئی اچھا توجہ رکھو میری طرف اب بتاؤ یہ کون کرے گا ہم ایک رات میں اچھی بات ہے یہ بھی کرو وہ بھی کرو سارے کا مگر کسی عالم کے ہاتھ میں ضرور دے دیئے تم نے کار خرید لی اگر ٹریور نہیں رکھ مکان بنا رہے ہوگر انجینئر نہیں ہے تو تم لیٹرین کہیں بنا دو گے اور بورجی خانہ کہیں بنا دو گے انجین یار تمہارے دل میں خواہش ہے نا تمہارے دل ہمیں دین کا کام کرنا جلسہ کرنا ہے دل میں خواہش ہے تو تمہارے علاقے کے جو عالم ہیں جو عالم ہیں انہیں دو ایک کو پکڑو اپنی میٹنگ لو کہ حضرت ہم ایسے 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 جلسہ کرنے کے رات ہم اتنا بجٹ اکٹا کر سکتے ہیں اب بتائیے قوم کے لیے ہمارے یہاں کون عالم اچھا رہے گا کس کو ہم لائیں کون نات پڑھنے والا اچھا رہے گا کس کو ہم لائیں یہ تمہاری ذمہ دائے گا تم نے نئی پوچھا کسی عالم خود کر لیے تو بگڑ جاؤ گے جلسہ بھی بگڑ جائے گا جیسے آج کل جلسے بگڑ چکے ہیں سمجھ رہے میری بات ورنہ پھر کل کو یہ نہیں کہو گے کوئی مولانا بتا کے نہیں گیا کوئی مولانا بتا کر حضرت اتنا اتنا چھالی ددس ددس گیارہ گیارہ ہزار روپے بیچارہ پڑھا سمجھے ددس گیارہ گیارہ جب میں کئرلہ سے فارغ ہو کر گیا بینگلور میں پڑھا اس کے بعد میری نو ہزار کی تنخبت رلوم میں تھی پھر اس کے بعد بڑھتی گئی بڑھتی گئی بڑھتی گئی ایسے بات آلہ گئے اندازہ لگاؤ تو یار مجھے یہ دیکھ رہا انہیں یہ دیکھ رہا یہ انپڑ آدمی یہ پڑھا لکھا عوام میں یہ چھارا کیونکہ یہ انپڑا بھی صرف در تو ہے نہیں اسے کیا کرنا ایسے آواز اگر ہے نات پڑھ رہا ہے در تو ہے نہیں کہ گانا گا رہا ہے نات پڑھ رہا ہے صرف بول نات کے ہیں واقعی پورا خول جو ہے وہ سب گانے کے یہ اور نوجوان جو ہے نا وہ بھی میں نے ایسے کرتا وہ دیکھا ایسے حضرت صحیح بتا رہے ہیں پیٹے پیٹے غصہ تھا کہ یار انہوں نے ختم کر دیا میں نے جو مثال دی نا ایک کلاس دودھ میں پانی بڑھاتے جاؤ بڑھاتے جاؤ اقل بند آدمی سمجھے گا اب یہ دودھ نہیں رہا جے جائے کہ ہم وہ لگا لے سمجھ رہے ہیں میری بات ایسا کرو جیسے کمیٹی والے ہیں یہ الحمدللہ جلسہ ہوا ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے جیسے آپ گرمی کی چھتی میں ناظرہ جیسے گرمی کی چھتی ہوتی ہے گرمی کی چھتیوں میں جاڑے آر بار جاڑے کی چھتیوں میں اسکول کے بچوں کی ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ دو مہینے چھتی رہی سمجھے اب تم چندہ تم نے کر لیا یا جو مالدار ہے پیسے گھٹیل ایک لاکھ روپے تم نے دو عالم رکھ لیے دو مہینے میں سمجھے پچیس ہزار روپے مہینے میں ایک عالم تمہیں اسکول کے بچوں کو اتنا پڑھانا ہے ان کے پاس ڈیڑھ مہینہ ہمیں پتہ نہیں کیسے پڑھاؤ گے تمہیں یہ پڑھانا ہے تاکہ انہیں حلال حرام پتہ چل جائے قرآن شریف پڑھنا سیکھ جائے اردو پڑھنا سیکھ جائے تو تمہارا یہ کام آ جائے گا سمجھ رہے میری بات یہ کام کر سکتے ہیں مسجدوں میں بعض بعض گاؤں میں میں چلسے میں تقریق کرنے گئے ہو نا تو مسجدوں میں تالے پڑے ہیں مدرسوں میں تالے پڑے ہیں اور چلسوں کے لیے مت پوچھو پورا گاؤں سجا دیا میں اس کا مخالف نہیں ہوں میں تو اس خاندان سے ہی ہوں جہاں سے شروع ہوا لیکن اور نہ میں کسی کا حسد میں کہہ رہا ہوں با خدا مگر اس لیے بتا رہا ہوں اس لیے بتا رہا ہوں ابھی بھی ہوش کے نہ خون لو ابھی بھی ہوش میں آ جاؤ تا کہ ہمیں پتہ ارس کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی جلوس کتنا پیارا چیز تھی بگاڑ دیا محرم کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دیا پیارمی شریف کتنی پیاری چیز تھی بگاڑ دی جلسے کتنے پیار تھے بگاڑ دیئے مسجد رہ گئی ہے مسجد میں تم جاتے ہی نہیں رمضان میں جاتے ہو تو وہ بھی بگاڑ دو رمضان میں جا رہے ہو اور بعض بعض آدمی نا پتہ نہیں یار اس کے دل میں کیا کھنس رہتی ہے اس کے گھر میں شرابی ہو اس کے گھر میں بہت بہت غلط حرکت کرنے والا رشتہ داری میں ہو مگر امام کے پیچھے ضرور پڑا رہا تھا امام سے کیا دشمنی ہے وہ بھی تو انسان ہے اگر اتنی سی بات مل جائے تو تمہاں کیا کرنا بولو کوالٹی پیدا کرنا کوالٹی مدر سے پر دھیان دینا جب تک اگر صحیح ڈرائیور نہیں ہوگا کتنی وہ جا کر کے وہ بنوالے ڈرائیوری لیسنس ڈی ایل بنوالے اس سے گاڑی نہیں چلی اس سے گاڑی نہیں چلے گی تمہارے گاؤں میں اب اگر میں پوچھلو کہ یہ بتاؤ کتنے مولانا اس سال فارغ ہوئے گاؤں میں کم سے کم کم سے کم سو بچے ہوں گے اور سو بچے کا پانسو ہوں گے یار ایک بھی نہیں حافظ کتنے ہوئے ایک بھی نہیں کیا ہو رہا ہے کہا گئی ایکوالٹی اس لیے مسجدوں پہ تھیان دو اس کو مضبوط کرو مدرسوں پہ تھیان دو اس پہ مضبوط کرو مدرس سرکاری مت کرو مدرس سرکاری مت کرو اپنے دم خم سے جو اصول ہے اس اصول پہ چلاو اس اصول پہ چلاو ورنہ ہم لوگ ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے کم سارا کچھ کرا ہم نے اور ہاتھ سے چلا گیا مجبور ہو جائیں گے پریشان ہو جائیں گے نماز کی پابندی کرو برائیوں سے بچو اچھے کام کے لیے تیار ہو جاؤ اچھے لوگ تو سمجھتے ہی ہوں گے سمجھ رہے جہاں تک کوشش ہو کر ہے اصلاح کے تین طریقے بتائیں حدیث میں اصلاح کے کتنے طریقے بتائیں آپ کا زور آپ کی اولاد پر ہے ہمارا زور آپ کی اولاد پر نہیں وہ پہلے کے لوگ تھے اگر نمازی جا رہے ہیں کسی کا لڑکا ہس پڑا تو وہ تماشا مار دیا کرتا تھا گھر والا آتا تھا تو یہ کہتا تھا تم نے سعی کرا مار دیا تھا سعی کرا آج اگر شراب پی رہا اور اگر مسجد کا صدر بھی جا کے تماشا مار دے تو اس کے گھر والے لڑنے آ جائیں گے میرا بیٹا کچھ بھی کرے تو کون ہوتا بتا اس لیے تم نہیں کر سکتے لیکن اصلاح کے تین طریقے نبی چودہ سو پندرہ سو سال پہلے بتا کے چلے گئے جس پہ تمہارا زور ہے اگر روک سکتے ہو تو زور سے روکو اور اگر جس پہ زور نہیں چلا تو زبان سے روک سکتے ہو تو روکو برے کام سے اور زبان سے بھی کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں زبان سے بھی نہیں کہا جا سکتا اگر زبان سے بھی کہنے کا نہیں ہے تو اس کو دل سے برا جانو اور گزر جاؤ وَإِذَا مَرُّو بِلْلَغْوِ مَرُّو كِرَامَا بولو ان باتوں پر عمل کرو گے کوئی بھی دینی کام کرو ان کمیٹی والوں کو مجھے یہ بات اچھی لگی یہ بات خوبصورت لگی کہ انہوں نے جو کام بھی کیا ہے علماء کی مرضی سے کیا قاری قلیہ ننگلہ والے قاری قاسم انہوں نے بتایا مجھے مولانا افسر صاحب سر پرست ہے یہ باقاعدہ علی میں انہوں نے بتایا اور بھی اماموں کو لے کر کے وہ دوسری مسجد کے امام صاحب وہاں حافظ انور علی یہ بیٹھیں یہ کمیٹی والوں کی بات اچھی لیں یہ کمیٹی والوں کی مگر اتنا اور ضرور رکھیو سارے کا سارا یہ بھی دھیان رکھیو کہ کس کو بلانا تاکہ ہماری قوم کو کچھ فائدہ ہو جائے جلسے سریعت ہوتے ہیں تاکہ ہماری لئے اور اگر خالی مزے ہی لینا ہے یا سب وہ کرنا یا ایسا کرنا تو بھئیہ پھر وہ گڑھ بڑی ہے مزے لینا تو قوم کے پیسے سے شریعت تم کو اجازت نہیں دیتی ہے اپنے اببا کے تیجے میں کرو دس میں کرو چالیس میں کرو بیس میں کرو جسے چاہو بلا اس پہ بھی ہم فتوہ لگا دیں اجازت نہیں دیں گے اس کی بھی لہٰذا ہمیں سب مل کر کے اچھا کام کرنا ہے بولو کرو گے اچھا کام اچھا کام کرو گے کل صحیح یہ دھیان رکھو میں نے مسجد دیکھی حضرت اتنی خوب جس میں قاری قاسم پڑھا تھا اتنی بڑی مسجد ہے صفحے پھیلی ہوئی اتنی خوبصورت مسجد جب میں گئے ہیں پہلے مسجد میں بات میں ان کی آگئے ہیں اتنی خوبصورت نمازی بھی ایسی ہونا چاہیے سمجھ رہے اور جب حجرہ بھی دیکھنا بتا رہے ہیں حضرت دیڑ لاکھ روپیہ تقریبا لگایا حجرہ میں یار دل خوش ہو گیا میرا ورنہ بعض بعض امام کے حجرے میں حضرت چھکلی ہیں جالے ہیں جالے بچارہ پڑا ہے زندگی اور وہ بھی کہاں جو زینے کے نیچے ہو ادھر جنیٹر رکھا ہو جوتے چپل اس کے سر پہ رکھے ہو امام ہوا پڑا ہے اور اس کو تم مسلے پہ لے جا کے کہہ رہا ہوں پیچھے اس امام کے کون سوچے گا کون سوچے گا میں تقریروں میں کہتا ہوں ہماری قوم صرف سب سے زیادہ سستی دو چیزیں خریدتی ہے دو چیزیں اپناتی ہے خریدنا لفظ اچھا نہیں ہے دو چیزیں اپناتی ہے ایک قربانی کا بکرا اور ایک مسجد کا امام سستے سے سستا بلکل بیکار آلوہ میں ڈالنے کا چاہے نماز ہو یا نہ ہو بس سستے سے سستا ہو جائے بکرا ایسا خریدے گی چاہے اس کی کوک پچکی ہوئی ہو مرگلہ برسین کھالے تو پونک چل رہی ہے اس کی کیا بات ہے صحیح بتا رہا ہوں میں ایسا اور پورے محلے مولادے گا آپ کے قربانی ہو رہی ہے آپ کے قربانی ہو رہی ہے بکرے کی ہو رہی ہے جیسے پچاس ہزار کا بکرا اور ہے نہیں بکری کی در سکڑا ہوا جھکڑا ہوا ٹیڑا بیڑا اور بچے ہار ڈال کے آگے کو کھیچ رہا ہے اس کی پونک چل رہی ہے پیچھے کو کھیچ رہا ہے سب سے زیادہ سستا اپنے علاقے کے کسی عالم سے مشورہ کر کے کہ ہم اپنی مسجد میں عالم رکھنا چاہ رہے ہیں یہ قرآن شریف بہت اچھا پڑھتے ہیں حریف حاصل صاحب یہ نیک آدمی ہے دوسری مسجد کے امام صاحب بڑی پڑھ آپ ہی ہیں نا حافظ انوار صاحب یہ نیک لوگ ہیں اچھے لوگ ہیں ایسے ہوئے پڑھا نا جن کے پیچھے ہم بھی نماز پڑھ لیں آپ بھی نماز پڑھ لو لیکن ایسا کوئی مل جائے تو تم اسے کم تن ہم ہی مارے جا رہا ہے اور یہ حالانکہ ایک بات اور بتا دو ممبر شریف پہ بیٹھا ہوں بخدہ بتا دو مجھے انہوں نے حافظ انوار نئی ہے یہ تو ملے ہی اب ہیں یہ تو ملے ہی اب ہیں سمجھے حافظ انوار نئے انہوں نے بخدہ یہ نہیں کہا مجھ سے پوچھ لو ان دونوں سے اگر بیٹھوں ممبر شریف پہ یا حضرت ہماری تنخواہ کے بارے میں بول دینا یا اماموں کے بارے میں بول دینا حافظ انوار کا نام لے جائے یہ کیا نام مولا افسر صاحب وہ خدا بتا رہے ہوں اچھا میری آپ سبھی ملقات ہوئی ابھی بالکل آپ کے گھر بیٹھا تھا نام میں کہیں لوگ نا الٹا لے جائے اس لئے بتا رہا اچھا سید صاحب کو اس لئے بولا آیا تھا اب ہم سمجھے تنخواہیں بڑھ رہی ہیں تنخواہیں تو مرو کہیں پتا چلے کہ صاحب اور الٹا ہو گیا کہیں پتا چلے اور الٹا ہو گیا مدرسے میں مدرس ایسا رکھو جو دل سے کام کرے اس کی تم تنخواہ بڑھیا دو تنخواہ دو یار نہیں بڑھا سکتے ہو کوالٹی پیدا کرو اگر یہ مضبوط ہوں گے نا تو تمہاری جڑ مضبوط ہوگی جس قوم کے علم اگر ڈھیلے ہو گئے ہلکے ہو گئے بے صلاحیت ہو گئے بغیر صلاحیت ہو گئے میں اسٹیجوں پہ جا رہے ہوں میں دیکھ رہے ہوں حضرت گھوم کے دیکھو کوئی سبل کے خطبہ پڑھنا نہیں آتا کوئی مضاف پر لفلام لگائے پڑھا ہے کوئی مضافلے پر زبر لگائے پڑھا ہے اسے کچھ بھی پتہ نہیں حدیث پڑھ رہا تو فائل پر فتح ہے مفول پر پیش ہے سمجھے اسے پتہ ہی نہیں ہے مبتدہ خبر بن رہا تو موصف سوت لگائے پڑھ اسے کچھ بھی پتہ نہیں اور قوم یہ سمجھ رہی وہیں پہ اگر عالم ہوتا تو اسے معلوم ہوتا کہ کس کو بلایا جائے کہانا چاہیے اپنے گھر کے لیے تو تم کسی کی نہیں سنتے ہو اچھا انجینئر لاؤ اپنے کمرہ سجانے کے لیے تو نہیں سنتے ہو اچھا مالی لاؤ دین اور اسلام کے لیے سب سے زیادہ سستہ اللہ کے واسطے اپنے آپ کو سمالو بولو سمالو گئے یا نہیں سمالو گئے اپنے آپ کو جہاں پہ مزار شریف پہ یا اس پہ قبالی جو مرد اور عورتوں کی اگر ملجل پہ ہوتی ہو ہوتی ہو تو وہاں پہ دیرے 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 اگر تمہاری پہنچ ہو تو اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو بغیر لڑائی بغیر جھگڑے کے سمجھ رہے میری بات تو تمہیں اتنا تمہارا کام ہو جائے گا کہ تم مبلغ بن جاؤ گا تمہارا ہر قدم نیکی میں لکھا جائے گا اثر کی نماز پڑھ کیا ہو تو کوئی ملے تو پہلے اس سے مصافہ کرو سلام کرو اس سے میٹی میٹی باتیں کرو پھر کہو ارے اثر کی نماز میں میں نے تمہیں دیکھا نہیں آج تم آئے نہیں کیا بات تو وہ کہے گا ہاں میں تھوڑا کام وضو تو ہے نا ارے چلو ہاتھ پکڑو تم پاک تو ہونا کہ ہاں ٹھیک چلو وضو بناو نماز پڑھو میں بیٹھا ہوں تھوڑی گئے پھر بات کرتے کہتے نہیں ہے کسی کو عزت راس آتی بھی نہیں ہے کبھی کبھی ہر جلسے میں ڈاٹ کھاتا ہے اور میں سوچتا ہوں کہ ڈاٹ نہ پڑے اللہ سلامت رکھیں ہم سب کی بات فرمائے تو اگر ایک بندے کی نا تم نے نماز پڑھوا دی اللہ اتنا راضی ہوتا اتنا راضی ہوتا ہے اب مجھ سے مانگ لے کیا مانگتا تو دینے والا اللہ فجر کی نماز پڑھنے جاؤ نا تو اپنی بیٹیوں کو اٹھاؤ بیٹی اٹھ جو جو نام ہے وہ نام بیٹی اٹھ بیٹی اٹھ لا وہ پانی لا لا چاہ رکھ دے چل اٹھ گئے نا غضو بنالو میں آرہی ہو پھر چاہ بنا بیٹو کو اٹھاؤ چلو مسجد میں چلو مسجد میں بیٹو کو لے کے جاؤ بیٹی اٹھ دکھو نماز پڑھ جب گھر میں سے باہر آئے مسجد سے جب گھر میں آئے ہاں رقیہ کل سوم جو جو نام ہے نا ان سے پوچھو کہ تم نے نماز پڑھی بیٹا آپ پڑھے تم نے نماز پڑھی بیٹا میں نے امام صاحب سے سنا بیٹا جمعہ کا دن ہوتا نا تو سورہ کہف پڑھا کرو سورہ کہف جیسے یہ چھتری بارش سے بچاتی ہے ایسے سورہ کہف قبر کے عذاب سے بچاتی ہے بیٹا پڑھو اچھا بیٹا کام اچھا نہیں چل لیا سورہ واقعہ تین مرتبہ پر یہ کون بتا ہے یہ ہم اور آپ ہی تو بتائیں مگر بیٹیوں کو خود ہی نہیں اٹھتا ہمت نہیں ہے دھدس کہا دو دو بجے تک موبائل چلا رہے ہیں ہمارے بچے دو دو بجے تک لڑکییں موبائل چلا رہے ہیں لڑکیں موبائل چلا رہے ہیں اب فجرمے کا اٹھیں گے قرآن پڑھو بیٹی تو قرآن پڑھو ہوئی ہے دو رکو پڑھ بعد میں چاہ پیوں گا میں بعد میں چاہ پیوں گا میں دیر ارے کہاں رکیہ آواز نہیں آرہی بیٹا جب آپ دو تین مرتا تک تک آوگے نا تو وہ پڑھنے کی عادت بن جائیں گے پڑھنے کی عادت مگر یہ ساری چیزیں ختم کر دی تم مبلغ بنو کیا بنو بلو مبلغ فجر کی نماز پڑھ کے نا دوستی کرو فجر کی نماز پڑھ کے جو ہے فجر کی نماز پڑھ کے دوستی کرو جو نماز یہ نا چالیس قدم ٹیل کے آو اور کسی کی برائی نہیں غیبت نہیں امام صاحب کو لے لو حافظ صاحب کو لے لو کسی عالم کو لے لو اس کے ساتھ میں نا ہریالی گھانس میں ٹیل لے جاؤ گے تو معلوم ہے کہ کوئی مولانا مفتی نہیں کہتا نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا مدرسے کا بچہ ٹیلتا ہوا کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے تو اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے چالیس دن کے لئے عذاب اٹھا لیتا ہے تمہارے اوپر اگر کوئی آفت آنے والی ہے کوئی بیماری آنے والی ہے اس کے صدقے میں وہ آفت ختم بیماری ختم ہو جاتا ہے بے شخص سبحان اللہ کتنے لوگوں پر عذاب آنے والا تھا مگر ایک نمازی کی وجہ سے پورا گاؤں بچ گیا پوچھو ان سے کتنے واقعات اور اپنی مت چلاو وہاں امام صاحب سے سنتے ہوئے جاؤ امام صاحب میں چلنے ہوں آپ سورہ یاسین پڑھتے چلو امام صاحب پڑھتے ہو جائے رہے ہیں یاسین والقرآن الحکیم پڑھتے ہو چلتے سنتے ہو چلتے سنتے ہو چلتے پھر دینی باتیں کرو امام صاحب دروب پڑھے تو کتنا سوا ملے گا پھر کیا کیا ملے گا امام صاحب یہ ہوگا کسی کی برائی نہیں غیبت نہیں چغلی نہیں اگر دس منٹ تم ٹیل لیے نا دس منٹ اور اس کے حالات پوچھ لی کوئی تکلیف تو نہیں ہے پریشانی تو نہیں ہے تم انڈوں کا کریٹ اپنے بچوں کے لیے لے رہا ہو دو انڈے امام صاحب کو پیش کر دیئے ایک مثال بتا فجر میں تمہاری کمائی اچھی ہوگی فجر کی نماز پڑھنا گا ہے سو روپے کا مصافہ امام صاحب سے کریے ارے امام صاحب نہیں حضرت رکھو امام صاحب دو آگے بڑھنے کے طریقے تم نے ختم کر دیئے آگے بڑھنے کے طریقی یہ ہے اگر ساری چیزیں ختم ہیں ساری چیزیں ختم ہیں کوئی نہیں دیکھتا ہے چیزوں پاک ہر وقت ہر وقت چوبیس کے چکر میں چوبیس کے چکر میں چوبیس کے چکر میں کوئی ہے ہی نہیں نماز کے ٹھے یار تم دھیان نہیں کرتے اس کے گھر سے کوئی نمازی نہیں آتا اور اگر بولے گا نمازی تو اتنا کڑوا بولے گا نماز کیوں نہیں پڑھتا بعض بعض ایسا ہی جیسے ہی کمیٹی والے ان سے کہیں گے اب یہ چندہ لینے گا ہے تو کوئی بزرگ اچھا جلسہ بہت کرا رہا ہے ڈالی رکھاتا نہیں جلسہ بہت کرا رہا ہے نماز پڑھتا ہے یہ بھی اس کو گناہ ملے گا اس کو مقابلے اگر وہ الٹا بول دے تو مرنے والا جس وقت اس کا نزا کا وقت ہوتا نا اس کو بھی یہ کہنے کا نہیں ہے کہ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ کلمہ پڑھ نہیں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ اور کلمہ پڑھنا شروع کر دو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اتنی آواز سے پڑھو اس کے کان میں آجے اگر وہ بھولا ہوا تو وہ بھی پڑھنے لگے کہہ لے کہا اکملائی تو اتنی بچے والے اتنی عمر والے بچے یہ ڈی جو پہ ناشتے ہو اچھے لگتے ہیں بتاؤ دھول پہ ناشتے ہو اچھے لگتے ہیں تم اس عمر میں کمپنی دیکھتے تھے تماشا دیکھتے تھے رنڈییں دیکھتے تھے کم سے کم یہ جلسہ تو قرار ہے کم سے کام مگر کرئیو اسی شرط پر اپنے علاقے کسی عالم کو امام صاحب کو ضرور لے لیو گے ورنہ فیل ہو جاؤ گے ماملہ گڑڑ ہو جائے گا اب سنو یہ ساری چیز وہ گھر والے کے نماز نہیں ہے اس کے گھر جاؤ ایک دو مرتبہ اس سے دوستی کرو یہ تمہاری دوستی یہ سیاست ہے یہ کیا ہے سیاست اس کے گھر اٹھو بیٹھو دوستی کر لی آٹھ دن سات دن اس سے نماز کو مت کھو کسی چیز کو مت کھو جب وہ تمہارے دل کے قریب ہو جائے تم اس کے دل کے قریب ہو جائے بس اس کا ہاتھ پکڑو چلو نماز کا ٹیم ہو رہے نماز پڑھ لیتے ہیں وہ منع نہیں کریں یہ سیاست ہے تمہاری سیاست سے ایک نمازی بن جائے گا یہی سیاست اسلام یہ کہتا جنت میں لے کے جائے گی جو حضرت عمر نے مگر اب تو سیاست دوسری ہو گئی زمین اگر خرید نہیں ہے تو آدمی لگا دے گا ادھر آدھر سے یار دھیان لکھی ہو نمازیوں کے لیے اس کے دوست کو تلاش ہو یہ کس کی بات مانتا اس کو تلاش ہو کس کا اس پہ پریشر پڑھے گا اس کو تلاش ہو یہ سیاست ہے اس تک نماز کا پیغام پہنچا دیں اس کی بیٹی اگر بے پردہ گھوم رہی ہے مان لو ویسا ہے تو ہر آدمی برا مانتا اپنے اولاد کے پر اب یہ دیکھو اس کا قریب ہی کون ہے اس پہ پریشر کس کا پڑھتا اس پہ چلتی کس کی ہے کسی نہ کسی سے دوستی ہوتی ہے بس اس کے قریب ہو اس سے پریشر ڈلوا دو اپنے رشتے خوب بنا لیتے ہو اپنا کام بھی بنا لیتے ہو مگر اس اپنے بھائی کو دین سے دور رکھے پڑھے ہو مبلغ بلو بولو کرو گے یہ کام بولو کرو گے یہ کام نوجوانوں جو تم موبائل میں تقریریں سنتے ہو نا سب کی تقریریں میں سننا ورنہ برباد ہو جاؤ گے کیوں پانچوے کلاس کا پڑھنے والا ہائی اسکول والے کا اگزام نہیں لے سکتا وہ نہیں بتا سکتا کہ اس کا میت اچھا ہے یا اس کے گرامر اچھے یا اس کے کر سکتا گیا اب تمہیں دیکھ لیا کہ یہ تاریخ جمیل مولانا تاریخ جمیل ہے بڑی رو رو کے تقریر کر رہے ہیں دس بارہ ہمارے سننی لڑکا اس کا اسٹیٹس لگائے پڑے اس کی خوب سن رہے ہیں پتہ ہی نہیں ہے لیکن وہ ہمارے نہیں وہ ہڑ دنگے سنو کہ کون پتہ نہیں چلتا تمہیں معلوم ہے صوفیوں کے بھیج میں شیطان آ رہے ہیں مولویوں کے بھیج میں شیطان آ رہے ہیں عالموں کے بھیج میں شیطان آ رہے ہیں تم خالی ڈاڑی اور ٹوپی دیکھ کے بھیک جاتے ہو جو سننی علماء ہیں ان کی تقریر سنو اگر سننا ہے تو اپنے کسی عالم سے پوچھو حضرت ہم یہ چاہتے ہیں روزانہ ایک گھنٹہ میں تقریر سننی ہے آدھا گھنٹہ تقریر سننی ہے ہم کس کی تقریر سنیں تو وہ بتائیں گے کہ وہ وہ مولانا کو فالو کرو اور ان کی سنو اب تو سب اپنی اپنی مرضی کر رہے ہیں جس کو جو پسند آ رہا وہ شورٹ دیکھ رہا جس کو پسند آ رہا مراد آباس سیٹ کے لڑکے گالیے فٹ کرے پڑے اس میں گالیے گالیے لگائے پڑے اس میں کتے لڑکے گالیے سن سن کے پیسے کمارے ہیں اور یہ چینل والے ہیں بعض بعض اتتی الٹی سیدھی تھیمنل بولتے ہیں کیا اتتی الٹی سیدھی لگا دیتے ہیں کوئی میں نے تقریر کری اگر پردے بر تو میرے فوٹو کے ساتھ کسی لڑکی کا فوٹو لگایا بیٹھے انہیں حساب دینا نہیں پڑے گا کیا میں نے کیا کسی سے کہہ دیا لگاؤ میری مرضی ہے کیا لگاؤ سید امیر القادری صاحب نے اگر کہہ تقریر کری کسی اس پہ تو ان کی برابر میں کسی عورت کا فوٹو لگا پڑا مارے برابر بمبئی کی جو فلمیں بنانے والی ان کے فوٹو لگے پڑے میں نے کبھی تقریر نہیں کی میں سیدہ سکینہ آج اس لیے بولو چینل والے دھیان نہ کہیں گا آج کو آج کے بعد کوئی ایسی حرکت نہیں کریں گے ورنہ جب تک میں معاف نہیں کر سکتا اس وقت تک اللہ تعالی بھی معاف نہیں کرے گا وہ بھی لوگ مجھے فون کر کے بتاتے ہیں حضرت آپ کے ساتھ میں ان کے میں دیکھتے ہی نہیں موبائل اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما لیکن سنو یہ بات بتا دوتا کہ پتا چل جائے ہمیں میں نے سیدہ سکینہ پہ تقریر کی حضرت وہ رونے والا واقع ہے سب رو رہے ہیں تو ایک چینل والے نے ڈال دیا کہ ملائم سنگھ کے انتقال میں سید مقیم الرحمان نے بڑی پرسوس تقریر کی انہوں نے کیا بول دیں ہاں ہاں ایموشنل بڑی ایموشنل یار نہ ملائم سنگھ کا نہ ہم نہ کچھ میں کربلا والوں بول لے اور سب لوگ دیکھ رہے ہیں یہ کیا بول دی یہ کیا بول دی اور ایک لفظ بھی نہیں ہے بس اس لیے نیت ہی ہے ان کی کہ میرا یہ چل جائے میرا یہ چل جائے یہیں چل جائے گا مقبر میں تو دب جاؤ گا اور جس کی نیت اچھی ہوگی چینل اس کا چلے گا اس لیے آج میں بتا رہا ہوں کبھی بھی کوئی یہ حرکت نہ کرے سب کے سامنے بتا دی اس کو اجازت نہیں اور اگر کرے گا تو وہ جب تک میں نہیں معاف کر سکتا اس وقت اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرے لیکن سنو سارے حالات ہم نے اور آپ نے بگاڑ کر رکھے اگر ہم لوگ نہ اس طریقے کی سیاست چلنے لگے تو کامیاب ہو جائیں گے ساری فوں میں یہ بچہ سو رہا کیسے خرارٹہ مار رہا ہے وہ سنو کوئی بات نہیں توجہ رکھیں بچہ میری بات سنو یار تم نے اتنا بڑا جلسہ کیا میرا دل خوش ہو گئے وہاں تک یہ یہاں تک مگر اتنا اور کر لیو اتنا اور کر لیو اتنا اور کر لیو اب تھوڑی موڑی تو غلطی ہوئی جاتی ہے تھوڑا موڑا تو ہوتا ہے اتنا اور کر لیو سارے کام چھان پھٹک کے کرو سارے کام اگر چھان پھٹک کے کرو گے تو تم کہیں بھی اور چھان پھٹک کون کرے گا تم نہیں کر سکتے ہی یہ تمہارے علاقے کا علمہ ہی کر سکے گے یہ ہے یہ جو بھی امام صاحب جس کو بھی ہے سمجھ رہے وہ ہی کریں گے اس بات کا خیال لکھو گے تو موبائل میں سب کی تقریریں نہیں سننا شیعہ بہت گھس گئے اہلِ حدیث بہت گھس گئے کیونکہ وہ لوگ نہ ایک وہ ہے ایکٹر کیا ہے بولو ایکٹر ایکٹر سمجھ رہے آپ مطلب جیسے فلم بنتی ہے موبائل میں موبائل میں نہیں بمبئی میں جو بنتی ہے موبائل میں ایسا لگتا ہے وہ گولی مار رہا ہے تو کتے مر گئے سچ میں لگتا نہیں لگتا لیکن وہ مرتے کیا لیکن ہمیں اور آپ کو تو وہ ایکٹر ہیں ان کو روپیہ ملتا یہودیوں سے روپیہ ملتا عیسائیوں سے روپیہ ملتا اوپر سے صرف اسلام کو برباد کرو مسلمانوں کے دین کو لوٹو اور تم ہو اتنی سیدھی بولی بھیڑی بکری تو نہیں بول سکتے تسیدھے انسان ہو جو چاہے تمہیں لوٹ کے لے جائے نہیں اپنے علماء سے رشتہ جو اپنے مدرسوں سے رشتہ جوڑو اپنے مسجدوں سے رشتہ جوڑو جس قوم کا میں علماء کے درمیان بتا کے جا رہا ہوں جس قوم کا رشتہ مدرسے اور مسجد سے جتنا زیادہ مضبوط ہوگا وہ قوم اتنی ہی زیادہ مضبوط ہو جہاں پر تلوار کام نہیں آتی طاقت کام نہیں آتی مسجد میں نماز پڑھنے والا اللہ اللہ کرنے والا اس کی تسبیح کام آتی ہے اس کی تسبیح کام آتی ہے تو ہمیں یہ کہلینے پر اس پر آپ کو اجازت دینی پڑے گی کہ جس کی مسجدیں ہلکی ہو جائیں مدرسیں ہلکی ہو جائیں سمجھ لو وہ دوبنے کے قریب ہیں وہ دوبنے کے قریب ہیں اپنے آپ کو مسجدوں سے جوڑو مدرسوں سے جوڑو اچھے اچھے عالم اور اگر مدرسے کے بچے میری تقریر یا کئی سنتی ہو بیٹا کاغس کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے کاغس کی کوالٹی سب سمجھ جاتے ہیں مولانا لوگی جتہ ہے سب جانتے ہیں کون کیا پڑھا ہوا وہ اپنے آپ کو کتنے ہی بنا کر رکھے لیکن سارے لوگ جانتے ہیں اس کی کیا صلاحیت اور اس کا کیا سمجھ رہے کاغس کی ناؤ تھوڑے دنوں چلتی ہے اگر تمہاری صلاحیت ہے تو ایک دن یہ روشنی ضرور چلتی ہے ایک دن یہ روشنی اب وہ احمد حسن تھا نا اردو کا ڈپلومہ لیا وہ کتنہ بڑا مناظر بنا پھر رہے تھا اب حقیقت کھل گئی سامنے آ گئی اب پتہ چلا کہ جاہل نکلا ارے وہ امروہ سیٹ کھو نہیں تھا احمد حسن جسے یہ پتہ نہ ہو مناظرہ کیا سیغا ہے کون سے باپ سے ہے اس باپ کی خاصیتیں کیا ہیں جسے یہ پتہ نہیں اس لفظ کا مادہ کیا ہے اسے کیا پتہ ہے کون سے باپ سے آئے گا وہ ہو جاتا ہے اللہ کے واسطے اپنے بچوں کو اسکول بھیجو اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے جوڑو مسجد سے جوڑو اگر تمہارے بچے اسکول پڑھیں گے تو پڑھا لکھا اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے اس کا دماغ روشن ہو جاتا ہے سمجھ رہے میری بات اگر کسی بھائی کو کوئی بات نہیں وہ کرسی پسری ہے ادھر توجہ دو وہ بھی بہت بڑے عالم ہیں مگر آج نیچے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی عالم ہیں اور میرے کئی چہرے میں دیکھ رہا ہوں جن کو جو عالم ہیں مگر وہ نیچے آج سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں حالانکہ کمیٹی والوں نے علمہ اور عمہ اوپر آجائے لیکن چلو کوئی بات نہیں ہے ان کی مرضی تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کو میری بات کوئی بری لگی ہو تو معاف کرنا معاف کرنا میرا مقصد میرا مطلب یہی تھا اور کمیٹی والے مبارک بات کے لائق ہے ایسا نہیں ہے کہ اس سال ہمارا جلسہ ہو گیا بس پور ہے اس میں سب واہ واہ ہر سال کرو اور اس سال جو کمی آئی ہے نا ان کمیوں کو دور کرو اس کو اچھے طریقے سے کرو اگلے سال کو جو اور کمی رہ جائے ان کو دور کرو اچھے طریقے سے ایک دن وہ ہوگا نا تمہارے یہاں سے دی تمہارے یہاں سے عشق کے اور علم کے دونوں چشمیں پھوٹیں بس میری یہی گفتگو تھی میری یہی باتیں تھی مجھے جانتے ہی ہو میری تقریریں در ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ میں دل سے دعا کرتا ہوں مولا اس گاؤں میں بہارے عطا فرما دے ان کو اتنا دے اتنا دے جن کی دنیا اور آخرت دونوں روشن فرما دے اے اللہ میرے مولا اگر کوئی بیمار ہو غوث پاک کے سطحے میں شفا عطا فرما دے جن جن بھائیوں نے حصہ لیا اے اللہ ان کو جزای خیر عطا فرما دے ان کمیٹی والے حضرات کو جزای خیر عطا فرمانا اور پورا گاؤں ان کا ساتھ دینا کوئی بھی ٹانگ نہیں کھیچنا دینی کام کے لیے کوئی بزرگ اس مزاج کے ہو کوئی بھائی تو میں ان سے کہتا ہوں ان نوجوانوں کو روکنا مت انہیں آگے بڑھاؤ آگے بڑھاؤ اور ان کو یہ ترغیب دو کہ علماء سے جڑے تاکہ جو کمیاں ہیں وہ علماء اپنے لحاظ سے دور کرتے رہے شریعت میں طبیعت نہیں چلے گی انہوں نے ماشاءاللہ اتنا حضرت کہتے نہیں ہے دعا جو ہے نا قرائی نیتے لی جاتی ہے ایسا جملہ بولا بولا حضرت میں نے تو امام صاحب سے کہہ دیا ان کا نام ننے بھائی ہے نام کچھ اور ہو سکتا ہے شاید ننے بھائی مشہور ہوگا کچھ اور ہوگا وہ مجھے پتہ نہیں تو ان کے بیٹے بھی حافظ ہیں یہ بیٹے ہیں حافظ عمران تو انہوں نے یہ کہہ دیا ایک سے لے کے پچھا جبکہ گاؤں میں کئی لوگ تھے ڈاکٹر صاحب بھی اور کئی ایک کو بتایا کیا کیا نام تھے وہ بھی تیار تھے ہمارے ہیں کچھ کچھ بانٹ لو ایک سے لے کے سو تک ہو وہ میرے ایسی دین کے لیے بڑھو ایسے بڑھو ایسی مسجد کے لیے مدرسے کے لیے بولو کرو گے یہ کام چینل والوں تم نے سن لیا ہے کوئی بھی غلط تھیمنل نہیں لگے گا بولو ہا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھیں میں یہ چاہتا ہوں یار ہمارے آپ کے جو امام صاحب